اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ محمد رئیس میں ان تمام دوستوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور جن لوگوں کو میری رائے پسند آتی ہے آپ لوگوں کی لائک اور آپ لوگوں کے کومنٹ سے ہماری بہت زیادہ حسل افضائی ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے مزید اچھا کونٹنٹ لے کے آسکیں آپ لوگ اسی طریقے سے لائک کیجئے گا ویڈیوز کو آپ لوگ کومنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں کہے ہوگی وہ بھی ہم اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی ہم ورک کریں گے افغانستان سیریس اور ایشیا کب دوزر پیس کے لئے ٹیم کا اعلان ہو گیا ہے ٹیم میں بڑے نام نہیں ہیں نئے لوگوں کو موقع دیا گیا ہے اور ان پلیئرز کو موقع دیا گیا ہے کہ جن کی حالیہ زبردست پرفارمنس رہی نہ صرف سلنکر ٹیسیس میں بلکہ آورال انٹرنیشنل میچز میں ان پلیئرز نے پرفارمن کیا ہوا ہے آورال دیکھا جائے پاکستان کی جو ٹیم اناؤنس کی گئی ہے ایشیا کب دوزر تیس اور افغانستان سیریس کے لئے کافی بیتر ٹیم لگ رہی ہے اور جن پلیئرز کو سلیکٹ کیا گیا ہے انہوں نے پرفارمن کیا ہوا ہے ساؤس شکیلز کو شامل کیا گیا ہے ساؤس شکیلز نے سیون کنزیکٹیف فیفٹیز کی ہوئی ہیں سلمان علیہ آگا کو بھی شامل کیا گیا ہے انہوں نے پرفارمن کیا ہوا ہے طیب پہر ہیں جنہوں نے ایشیا کب امرجنگ فائنلی ہمیں جتوائے سنگل ہینڈلی جنہوں نے پرفارمن کیا اور مشکل وقت سے ٹیم کو نکالا اماد وسیم کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اماد وسیم کو ہو سکتا ہے ایشیا کب دوزر تیس کے لئے یا بہنستان سیریز کے لئے موقع دیا جائے لیکن اماد وسیم کا بھی نام سکوارڈ میں ہمیں نظر نہیں آیا اور اوہرال بیتر ٹیم ہے اب پرفارمن کے بعد ہم ہمیں پتا چلے گا کہ کون سے لئے میں کتنی کیابیٹی ہے اور وہ کتنا پرفارمن کر سکتا ہے آئی سی سی نے اوفیشنلی جو میچز ری شیڈول ہوئے ہیں جن کو ری شیڈول کیا گیا ہے آئی سی سی ورلڈ کپ دوزر تیس کے لئے آئی سی سی نے اوفیشنلی ایک فکسچر آنونس کا دیا ہے آپ کو سکرین پر نظر بھی آیا ہوگا اس میں پاکستان انڈیا کا وہ میچ بھی شامل ہے جو سنڈے کو تھا پندر اکتوبر کو اور چود اکتوبر کیا گیا ہے اور پاکستان انگلینڈ کا میچ بھی اس کو بھی ری شیڈول کر کے بارہ نومبر سے یارہ نومبر کیا گیا ہے ان فکچرز میں دیگر ٹیمز بھی کے میچز کو بھی ری شیڈول کیا گیا ہے پرمر کرکٹ پلیئرز کی بھی ایک لگ شروع ہوئی ہے جس کو روڈ سیفٹی لیگ کا نام دیا گیا ہے اس میں جتنے بھی تمام ٹیموں کے فارمر پلیئرز ہیں وہ شامل ہوں گے پاکستان کیسے ٹیم کا میں سکوارٹ دیکھ رہا تھا اس میں مصفہ علاقے ہیں عمران عزیر کو بھی شامل کیا گیا ہے شاہد افریدی ہیں جتنے بھی ہمارے فارمر پلیئرز ہیں وہ اس لیگ میں نظر آئیں گے آپ کو اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ٹیمز ہیں سنڈنگا ہے انڈیا ہے آسٹریلیا، اگلینڈ تمام ٹیمز کے جتنے بھی فارمر پلیئرز آپ کو اس میں نظر آئیں گے انڈیا ویسٹرنیز کی سیریس بھی جاری ہے اور ابھی لاسٹ جو میچ ہوا 30-20 انڈیا نے وہ جیت لیا اور انڈیا کی ٹیم کو دکھا جائے تو کافی نیو ٹیم ہے انڈیا کی ہاردک پانڈیا ہمتے کیپٹن ہے اور انڈیا سینئر پلیئر جو ہیں وہ اون ویکیشن ہیں ویراد کولی رویت شرما ان کو آئی سی وائٹ کپ 2023 اور ایشیا کپ کے لیے ریسٹ دیا گیا ہے اور میں انسٹرگرام پہ دیکھ رہا تھا گراد کول پوسٹ بھی بھی دیکھ رہا تھا انسٹرگرام پہ اور رویت شرما کی بھی میں نے پوسٹ دیکھی جس پہ انہوں نے اپنی ویکیشنز کے بارے میں اپنی ویکیشنز کا ذکر کیا جو بابر آزم کی جو حالیہ پرفرمنس ہے کافی بڑے بڑے پلیئرز کا ان کے بارے میں بیان آ رہا ہے رویش آسری کا بھی میں بیان دیکھ رہا تھا کمار سنگرکارہ کا بھی بیان آیا ہے اور جس طرقے سے بابر آزم پرفرمنس کر رہے ہیں جتنے بھی ہمارے بڑے فورمر پلیئرز ہیں اور جتنے بھی بڑے پلیئرز ہیں ان کی طرف سے یہ بابر آزم کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور رویش آسری کا میں بیان دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے وہ کہہ رہے تھے کہ اس ایرا کے وہ بابر آزم زبردست پلیئر ہے اور ون آف دی گریٹس بیٹس مین ہے کرنٹ ایرا کے انشاءاللہ امید ہے بابر آزم اپنی پرفرمنس کو منٹین رکھیں گے اور آج سی سی ورلڈ کپ دوہزہ ٹیس میں اور ایشیا کپ میں بھی وہ اپنے ٹیم کے لیے پرفرمن کریں گے اور ان کی طرف سے ہمیں سنچریز بھی دیکھنے کو ملیں گی اور ان کی طرف سے امید ہے کہ ہمیں اچھی پرفرمنس بابر آزم کی طرف سے دیکھنے کو ملے گی ویڈیو اگر آپ کو پسند رہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا تینکیو